بی جے پی پارٹی کے پردیشہ دیکس سستیس پوزنیا نے ہنمان گرجلے کے پیڑی بنگا میں جن اکروش مہا سوا کو سمبودیت کیا اس دوران پونیا نے راجہ سرکار کو جگار کی سرکار بتاتے ہوئے کہا کہ راجہ سرکار بینہ لائٹ اور بریک کے سرکار ہے اور بیدائیکوں کے ستیپے واپسی پر بولتے ہو پونیا نگائی کانگرچ بیدائیک نے تھوک کر چاٹنے کا کام کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کسان کرجمافی پیپر لیگ برستہ چار دلیت اور مہیلہ آتیہ چار کے معاولوں کو اٹھاتے ہوئے کہا جی راجہ کی جنتہ کانگریس سرکار سے ترست ہو چکی ہے اس کے بعد پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے پونیا نے کہا کہ جن اکروش جاترہ کو رج ور میں باری سمرتھن ملا ہے اور کانگریس کی بارجوڑو جاترہ ایک ڈکھوصلہ ہے اب بارجوڑو جاترہ کے سماپن پر بپکسی پارٹیاں ان کے ساتھ نہیں آ رہی ہیں کیونکہ وانومتی کا کنبہ بکھر رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگلے بیدانسوہ چنام میں بارتیہ جنتہ پارٹی راجستان میں ایک سو اسی سے زیادہ بیدانسوہ سیٹوں پر جیت درج کروائے گی جیان اکروش جاترہ بھی راجستان میں بارتیہ جنتہ پارٹی کی جیت میں اہم بھومکہ بھی نبھائے گی آئیے سناتے ہیں آپ کو کہ پیڑی ونگا میں سبا کے بعد پریس سے مخابط ہوتے ہوئے ستیش پونیاں پردیشہ ادیکش کا کیا کہنا ہے سنیے دیکھئے چار برسوں میں کانگریس پارٹی کا علاقمان اتنا کمجور ہو گیا کہ وہ کانگریس کے وگرے کا کوئی سمادھان نہیں کر پیا ان کا تو کچھ بگڑے گا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن چار سالوں میں راجستان کی عوام کو تکلیف ہوئی کسان کرجہ مافی کے وائدے سے ترستہ رہا نوجوان تھگی سے رہا کانون ویوستہ پورے طریقے سے دھوست ہو گئی اس لئے کسی دل میں یا کسی سرکار میں جب اس ثرتہ ہوتی ہے تو اس کا نقصان راجستان کی عوام کو ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کانگریس کا وگرہ ہے وہی کانگریس کے پتن کا کارڈ بنے گا دیکھئے اب تو اشوک گیلوت اپنے آپ کو زادوگر کہتے ہیں لیکن کوئی بھی زادوگر اب کانگریس کی پتن کو نہیں روک پائے گا لوگ ان کے سیاسی پاکھنڈ کو سمجھ گئے ہیں اور اس لئے جو بجٹ میں کچھ بھی کریں گے لوگ لبھاؤن ہوگا لیکن لوگ اب ان کانگریس پارٹی کے جھوٹھے جانسوں میں کتہ ہی نہیں آنے والے ہیں یہ بھارت کو تو پہلے سے جڑا ہوا ہے توڑنے کا کام جنہوں نے کیا وہی بھارت جوڑنے کا سلوگن لے کر نکلیں لیکن بہتر ہوتا کہ وہ کانگریس کو پہلے جوڑ لیتے کیونکہ وہ بگرے آج بھی برقرار ہے کانگریس پارٹی کشمیر سے کنیا کماری تک اور کچھ سے کامروپ تک نقشے سے گائب ہوتی جا رہی ہے اس لیے بھارت جوڑوں کا ان کا نعرہ مجھے لگتا ہے سیاسی پاکھنڈ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جناکروش یاترہ نے بہت اچھے مقام حاصل کیا ہے دو کروڑ لوگوں تک ہم لوگ گئے ہیں باسٹھ ہزار سبائیں ہم لوگوں نے کیے پانچ لاکھ کارکرتہ موٹیویٹ ہوئے ہیں چودہ لاکھ سمجھائیں آئی ہیں کل ملا کر جناکروش یاترہ کے بارے ہم اتنا کہہ سکتا ہوں ڈوہزار تیس میں ستہ بدلنے کا جو بڑا کارن ہے وہ جناکروش یاترہ ہی بنے گئے ہیں ایک سو اٹھ چھیتر جگہ پر بھارتی جنتہ پارٹی لوگ سبا کی دو ہزار کے انیس جناو میں آلریڈی لیڈ کر چکی ہے اس لیے یہ جو آنکڑا ہے یہ آتنویسواس کا بھروسے کا اور کانگریس کی درگتی کے کارن اتنا ہوا آنکڑا ہے یہ بنے گی بھی نہیں بانومتی کا کنبہ کتنے ایک دن ٹھیکے گا یہ نہیں فوٹو ہو جاتی لیکن میرے سامنے تو میرے ساتھ بہت بڑی آپ فوٹو لگی ہوئے ہیں فوٹو ہمارے یہاں کئی جگہ میری بھی نہیں ہوتی ہے لیڈی بانگا کی سوا میں کانگریس سرکار کو پوری طرح سے کوستے ہوئے پردیشہ دیکس تیس پونیا کے دوارہ موڈی سرکار کی پرسنسا کارنے سے بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے بتایا کہ پردان منتری موڈی کی سرکار کے اس طرح سے پردان منتری سڑک جوجنا کریڈٹ کار جوجنا اور جہاں سڑکوں کی بات کریں تو ستر ہیار کلومیٹر سڑکیں ملائی جا چکی ہے وہیں دوسری اور جل جیون مشن کے لیے انہوں نے کہا کہ ستائیس ہیار کروڑ رپے دیے گئے لیکن نبے لاکھ کنیکشن کرنے تھے اور دو ہیار چوبیس تک ہونے ہیں لیکن ساٹھ لاکھ کنیکشن ہی راجستان میں کانگریس سرکار کر سکی ہے بھئی انہوں نے پردان منتری کسان نیدی جوجنا کا بھی جگر کرتے ہوکا کہ سیدھا پیسہ کسان کے خاتے میں جا رہا ہے دیس کے اندر جو گرگر سوچالے بنانے کا کام ہے انہوں نے کہا کہ دس کروڑ محلہ ان کو یہ سویدہ دی ہے سوچالے بنا کر کئی نہ کئی ان کو راحت دینے کا کام کی ہے دارہ تین ستر جو ہے ختم کی گئی ہے اور ترنگے کو سمان دیا گیا ہے اس کا جگر بھی آج کی سبا کے اندر انہوں نے کیا ہے وہیں دوسری اور جو جوکرین یود کے دوران پچیس ہیار لوگ وہاں پر فس گئے تھے ان کو بھارت کے اندر لانے کے لیے مودی سرکار کے دوارہ خاص روپ سے لوگوں کو راہ دیکھ کر ان کو ہندوستان لانے کا کام کیا تھا وہیں پیڑی بنگا کی سبا کے اندر انہوں نے جگر کیا کہ راجستان کے اندر ایک سو اسی سیٹوں پر کمل کھلے گا اور راجستان کے اندر بی جے پی کی سرکار بنے گی کلم نگج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ریپورٹ موسیقی